کہ جو بھی لیندین ہوگی وہ باہمی میوچل رضا مندی سے ہونی چاہیے کنسنٹ سے ہونی چاہیے اس کے اندر کنسنٹ ہونا لازم ہے کمپلسری ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء سورہ چار آیت نمبر ٢٩ی نائن یا ایہوالذین آمنو اے ایمان والو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل اپنے مال کو آپس میں گلت طریقے سے مت کھاؤ مطلب جو صحیح شرائط کو چھوڑ کر اگر کھائیں گے گلت طریقے سے لیں گے لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل اپنے مال کو آپس میں گلت طریقے سے مت کھاؤ سوائی یہ کہ تم تجارت کرو آپسی باہمی رضا مندی سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایکسپشن بتایا کہ اگر ہم رضا مندی اور کنسنٹ نہیں ہوگی تو یہ گلت طریقے سے ہم نے مال لے لیا کسی کا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کیا کہ آپس میں مال گلت طریقے سے مت کھاؤ سوائی یہ کہ تم تجارت کرو آپسی رضا مندی سے رضا مندی کیا ہے کمپلسری ہے دارکتنی کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا يحلو حلال نہیں ہے مال امرین مسلمن اللہ بھی تیبی نفسی ہی کسی بھی مسلم شخص کا مال حلال نہیں ہے سوائے اس کی رضا مندی سے مطلب مال جو ہے یہ بھی اس کا مال ہے ایکچولی تجارت کا ڈیفنیشن یہ ہے مبادلت المال بالمال بالترادی مال کے بدلے میں مال انٹرچینج کر رہا ہے رضا مندی سے یہ اس کا مال تھا وہ پچاس روپے آپ کا مال تھا آپ نے ففٹی روپیز دیے یہ آپ کا مال ادھر گیا یہ اس کا مال یہاں آیا تو یہ جو مال جو یہاں آیا صحیح طریقے سے آیا یا نہیں آیا اس کے اندر پہلی شکل یہ ہے رضا مندی تو کسی بھی مسلم شخص کا مال جو ہے حلال نہیں ہے سوائے یہ رضا مندی سے حاصل کیا گیا ہو تو رضا مندی بات ضروری ہے یہ فرس کنڈیشن ہے سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجارت تو ہوتی ہے رضا مندی سے رضا مندی کمپلسری ہے رضا مندی شرط ہے اگر رضا مندی نہیں ہے تو وہ مال غلط طریقے سے آیا